آئین کے تحت چلنا ہے تو سب نے چلنا ہے ورنہ جبر کی بنیاد پر جنرل ایوب بھی آیا جبر کی بنیاد پر جنرل یہیہ بھی آیا جبر کی بنیاد پر زیاء الحق بھی آیا جبر کی بنیاد پر جنرل مشرف بھی آیا جبر کی بنیاد پر اگر تم فیصلے کروگے تو شوق سے کرو لیکن انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو میدان میں اپنے مدد مقابل پاؤگے ہم آئین پر پارلیمان پر اور جمہوریت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہم نے پہلے کیا ہے نہ آج کر رہے ہیں کلیر کٹ آپ کو پیغام دے رہے ہیں اس پارلیمان سے کہ ہم نے اس آئین کی عمل کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے آپ نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے جرنیل نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے آج جو بن کمروں میں اور رہداریوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے ایک طرف عدالتوں سے جناب سپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ایک طرف عدالتوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں اور دوسری طرف پیغامات بیجے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی طریقہ کر لو اور اس حوالے سے شاید کسی کا نکتہ نظر یہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں ہم پاکستان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم پاکستان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر ہم پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے تو ہم ایسے فیصلے کریں گے تمہیں اپنے فیصلے ریورس کرنے ہوں گے پھر پاکستان فیصلہ کرے گا کہ وہ کسی سے مذاکرات کرے یا نہ کرے اگر آپ کے فیصلوں میں ہم پر دباؤ ہوگا تو پھر آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے پھر ہم ان کے نام بھی یہاں لیں گے کوئی آسمان سے نہیں اترا کہ جس کے دل میں کہ جس کے لیے آپ کے دل میں درد جاگ جائے اس کے لیے آپ ہمیں مذاکرات پر بھی مجبور کریں اس کے لیے الیکشن کمیشن کو آپ انتخابات پر بھی مجبور کریں آپ کے عدالت نے بلدیاتی انتخابات کے آرڈرز پاس کیے اسی عمران خان نے اس پر حکومت کی حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا کیوں اس پر کنٹیمٹ آف کوٹ نہیں لگی اگر آئین کی پاسداری اگر آئین سے وفاداری کے لیے ہم پر ناجائز کنٹیمٹ آف کوٹ بھی لگایا جائے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب سپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹیمٹ آف کوٹ لگا دو اس پورے پارلیمنٹ کو آپ انتخابات سے باہر کر لو لیکن اپنے اس غلام کو یہ یہودی غلام یہ قادیانیوں کے غلام کو کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی کے لیے دوبارہ انشاءاللہ موقع ہم نہیں دیں گے ہم نے اس کے خلاف میدان عامل میں جد و جہد کی ہم نے قربانی دی ہم آج محاص پر کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس محاص پر لڑتے لڑتے سیاسی طور پر یا ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے لیکن انشاءاللہ فتح اس آئین کی ہوگی فتح اس جمہوریت کی ہوگی فتح قانون کی حکمرانی کی ہوگی ہم آپ پر بار بار واضح کرتے چلے جائیں گے ہم آپ کے آپ کے اختیارات کو بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جناب سپیکر آج ہم پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں اس پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ ہے آپ نے اپنے آئین کو بھی بچانا ہے آپ نے اس پارلیمان میں اپنے اراکین کے حقوق کو جو عوام نے ان کو دیا ہے عوام کی نیابت میں آج وہ یہاں کھڑے ہو کر آئین کی عملداری اور قانون کے حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں جناب سپیکر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان پارلیمنٹیرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس تنازع کا آغاز ہوا ہے اور اس تنازع کا آغاز سپریم کورٹ نے کیا ہے اس کے جج و نکیہ ہے اور یہ آغاز ہے جناب سپیکر یہ تنازع بہت لمبا چلے گا اور ہم بہت لمبا لڑنے کے لیے عظم کر رہے ہیں ہم اس جمہوریت کے لیے ہم اس یہ دو چار دنوں کی بات نہیں ہے یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے یہ مہینوں کی بات نہیں ہے اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے حکومت کو کچھ مہینے رہ گئے ہیں آگے حکومت آئے گی پاکستان کے اوپر اس کو پہلے جنرل باجوہ نے مسلط کیا اور آج رو رہا ہے کہتا ہے میری حکومت جنرل باجوہ نے گرائی تو یہ بھی بتاؤ کہ میری حکومت جنرل باجوہ نے بنائی اس کا ذکر نہیں کرتے اس کا ذکر نہیں کرتے آج کہتے ہیں یوں میں تشکر منا رہے ہیں سپریم کورٹ نے عدل کی بنیاد پر فیصلہ دیا ساکب نصار نے جو فیصلے دیئے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ جو خود سنا جناب سپیکر کہ ساکب نصار کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو آدھا صادق کہا تھا میں نے تو اس کو آدھا امین کہا تھا پورا تو نہیں کہا تھا تو اگر کسی اور کو شوق ہے اگر کسی اور کو شوق ہے پہلے تو ریڈیو پاکستان پر پروگرام آتے تھے وہاں فرمائشیں کی جاتی تھی پھر ٹیلیویزن پر آتے تھے فرمائشیں شیر سنے جاتے تھے آج کل عدالت میں فرمائشی فیصلے ہو رہے ہیں جناب سپیکر فرمائشی وزیر آزم فرمائشی وزیر آلہ حمدر شاہبہ شریف پسند نہیں پروہ ذلائیو پسند ہے چلو وہ فیصلہ غلط تھا اب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر وزیر آزم ہمارا وزیر آزم تو پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آزمائش اس پر ہے ہم نے دیکھا ہے اور میں یہ اس بات کبھی اظہار کر دوں کہ میں بیاں شاہبہ شریف صاحب سے کبھی نہیں ملا تھا اور ان کے بارے میں میرے یہ نظریات اور افکار نہیں تھے یہ میں آج برملہ کہہ رہا ہوں جناب سپیکر لیکن جو مشکت جو خواری اس نے ان گیارہ مہینوں میں ہمارے سامنے کی ہے میں ان کو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عجر دے اور تمام پارلیمنٹیریز نے جس مشکل وقت میں اس قوم کی خدمات کی اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمتوں پر ان کو عجر عظیم اتا فرمائے ہم بلکل واضح ہیں جناب سپیکر ہمارا موقف بلکل واضح ہے ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے کہ جی آپ کو کون سی تاریخ چاہیے کہ آپ اس دن ہم الیکشن کا اعلان کرتے ہیں یہ بات میں آپ کے فلور پر بھی کہہ رہا ہوں پارلیمان کے اندر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی کا موقف ہے کہ وہ مجرم ہے اس کے اوپر تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس کے خلاف تو آرٹیکل سیکس لگنا چاہیے آئین توڑا یہ جج کے رئے آئین توڑا اور یہی جج اس کی محبت میں مارے جا رہے ہیں احسن نخبی ہے